نمسکار حریانہ کی آواز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ کیشو کمار پردیش میں ڈینگو کا مچھر پورا کہر برپا رہا ہے مچھر بہت چھوٹا سا ہے لیکن خطرناک بہت زیادہ ہے اور اس کے حساب سے ہی اب پورا پرشاسنیک اور سواستہ عملہ جو ہے مستعد نظر آ رہا ہے ڈینگو کے مریضوں کی زنکیہ میں کافی تیزی کے ساتھ بڑوتری ہو رہی ہے ڈینگو کے ماملوں کو دیکھتے ہوئے سواستہ ویبھا کے ہاتھ پاؤں بھی فولے ہوئے ہیں ڈینگو کی رفتار کو دیکھ کر لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں اسپطالوں میں بیٹ بھی لگ بگ لگ بگ فل ہو چکے ہیں ڈینگو کے کارن ستیتی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے یہی ہمارا آج کا مددہ ہے اس وشہ پر آپ کا کیا ماننا ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ ہم تک فون کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنے رائے ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں بڑھتے ہوئے ڈینگو کو لے کر پرشاسن آخر کار کتنا تیار ہے ڈینگو کے بڑھتے معاملوں پر روک اور لگام کس طرح سے لگ پائے گی ڈینگو کا کہہر کیا آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ کو بھی اپنے زلے کے اسپطالوں کے آس پاس بیٹ کی ستی ایسی ہی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر مریضوں کی تعداد زیادہ ہے اور بڈ کی سنچہ کم ہے ڈینگو کے خلاف آخر آپ خود کتنے جاگروک ہیں ڈینگو سے نپٹنے کے لیے اسپطالوں کی تیاریوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا شہر میں فوگنگ اور ڈینگو سے نپٹنے کے تمام طریقے جو ہیں وہ سواستے ویبھاگ اور نگر نگم اچھے طریقے سے کر پا رہا ہے یا اس میں بھی ڈھیلائی دیکھنے کو مل رہی ہے کیا آپ مانتے ہیں اپنے رائے ہم تک ضرور پہنچائیے آپ کی ٹی وی سکرین پر لگاتار نمبرز فلیش ہو رہے ہیں اور ہم سوال بھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں جن مددوں پر آپ اپنی رائے آپ اپنی بات ہم تک سازہ کر سکتے ہیں آپ ان تمام وشہوں پر اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیے گلوگرام سے کالر رام جی ہمارے ساتھ اڑ گئے ہیں رام جی بہت سواگت ہے اپنی بات رکھئے جی نمسکار رام جی سر جی میں پہلے تو آپ کے چینل سے بتانا چاہوں گا میں جو کوشش کر رہا ہوں صرف غلی بھالی جنتا کو جاگرک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے پرشنوں میں اٹیک بھی ہوتا ہے یہ سامنے والے پر نرور کرتا ہے اس نے اٹیک سمجھنا ہے یا سجا سمجھنا ہے یہ میں نے موڈی جی کو بھی اس طرح ٹویٹ کیا تھا اور کرتا ہوں اب میں کل بھی چرچہ ہو رہی تھی ڈینگو کے بارے میں ہمارے ڈاکٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا سات دن کا ٹائم ہوتا ہے میں سہمت ہوں اسی سے سات دن کا ٹائم ہوتا ہے چاہے کرونا ہو چاہے کوئی بھی بخار آتا ہے اس میں سمجھ لگتا ہے ٹھیک ہونے میں تھوڑا وہ ٹائم چاہیئے اس کے اندر اور دوائی کا علاج ہی چلے جی لیکن میں یہاں بتانا چاہوں گا آپ کو کوئی بھی جندگی سے مطلب ہے کہ مرنا نہیں چاہتا ہرا نہیں چاہتا کہ میں جی ہوں چاہے وہ سو سال کا چونہ ہو پچاس سال یا سالی سال کی تو بچے کی تو بات الگ ہوتی ہے مہن کارن یہ ہے کہ اب آپ کو بخار ہوا آپ چلے جاتے ہیں ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں پہلے دن ہی پوجیٹیو بتا دیا کرونا ٹیٹو ہو گیا ٹینگو بتا دیا اور مریض گھبرا جاتا ہے ٹینگو کا اور کرونا کا سنتے ہی پلیٹنس کم ہو گئے آپ نے کم کر دیئے تو مریض یہ چاہتا میں آج ہی ان کو کمپلیٹ کروا دوں آج ہی میرا چڑھا دو پھر وہ ہی در ادھر بھاگتا ہے پھر آگے سے مطلب ہے جیسے آوکسیجن نہیں ملی کل تک نہیں ملی تو وہ اور دھونڈ رہا ہے دوائی لینے کے لیے وہ بھی پوجیٹیو ہو جاتا ہے اس لیے میرا نویزن ہے کہ انسان کو تھوڑا سا سہمتی رکھنی چاہیے خود ڈاکٹر ساپ کو بھی اور پبلک کو بھی جب تک یہ آپ نہیں چوچو گے جب تک تو اس طرح آپ مطلب ہے کہ اُلٹا اور بیماغی کو اپنے گلے لگا لیتے ہو اور میں اس کو آپ کو اُدھارن بھی دیتا ہوں مجھے اُدھارن دینا ضروری ہوتا ہے رجا جی اور سیواری منوش سیواری جی کہہ رہے تھے آروب لگا رہے تھے دوسری سرکاروں پر لگا سیرے اب یہ چھٹ بو جائے جب گنگا اتنی گندی ہو رہی ہے پویتر ہو رہی ہے اس میں اتنی گندگی ہے اس میں اثنان کرنا جرور یہ کیا کون بھٹکا رہا ہے کون بیماری کو لے کر رہا ہے اس میں اثنان کرنے کے لیے کوئر کہہ رہا ہے ارمین کیسری والا جائے اس میں ڈپ گی لگا ہے جی ٹھیک ارام جی بہت دنواد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے اپنی بات ہمارے ساتھ رکھنے کے لیے اس بدے پر آپ کیا مانتے ہیں ڈنگو کو لے کر آپ کے مند میں کیا بات ہے کیا ستی ہے آپ اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے سوال بھی آپ لگاتار اپنی ٹیلی ویزن سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتے ہوئے ڈنگو کو لے کر آکر پرشاسن کتنا تیار ہے ڈنگو کے بڑھتے معاملوں پر روک آکر کس طرح سے لگ پائے گی کیا آپ کے علاقے میں بھی ڈنگو کا کہہ ایسے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے کیا اسپطالوں میں بیڈ کی کمی آپ بھی دیکھ رہے ہیں ڈنگو کے خلاف آکر آپ کتنے جاگروک ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں ڈلی سے کالر ریشب ہمارے ساتھ جڑے ہیں ریشب بہت سواگئے تھے اپنی بات رکھئے سب سے پہلے بات کی بڑھتے ہوئے ڈنگو کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو بھی دھیان دینا چاہیے اور گورمنٹ کو بھی کہیں نہ کہیں دھیان دینا چاہیے گورمنٹ کو اس لیے دھیان دینا چاہیے کیونکہ جتنے بھی گنگا ہو گیا اور جتنے بھی پلیسے ہو گیا وہاں پر گندگی ہی رہتا ہے اور جہاں سمپل سا بات ہے جہاں پر گندگی ہی رہے گا تو وہاں پر مچھر پیدا ہوں گے طرح سے اپنی تیاری کر رہا ہے آپ کے علاقوں میں کیا سمیہ پر فوگنگ کی جا رہی ہے کیا ڈنگو کا سیمپل کلیکٹ کرنے کے لیے آپ کے زلے میں آپ کے مکانوں میں آپ کی گلیوں میں آپ کے محلے میں سواستہ بھی بھاگ کی ٹیم پہنچ رہی ہے یہ تمام باتیں آپ ہمارے ساتھ ضرور ساجہ کیجئے ان وشیوں پر آپ کا کیا ماننا ہے یہ بات آپ ہم تک ضرور پہنچائیے گروگرام سے کولر بھرات ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھرات شرما جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے سر یہ ڈنگو کی بہت بڑی سمشہ ہے گروگرام میں ہریانا میں جی سواستہ بھاگ اور نگرنگم ایک ہی منتری کے پاس ہے بہت جود اس کے کہیں فوگنگ نہیں ہوتی جگہ جگہ کورے کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں ہسپیٹر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور گروگرامی سیٹر میں تو کوئی فوگنگ کو جانتا ہے ہی نہیں وہاں تو کرتے نہیں برسوں سے کوئی فوگنگ ہوئی نہیں گی مکھے کانڈ سرکار سرکار جب تک کاروائی نہیں کرے گی اس بیماری سے زیادہ نہیں ملے گی جی ٹھیک ہے سر بہت ذہنیوات بہرات جی اپنی بات رکھنے کے لیے سرکار کی ذمہ داری ہے پرشاستانی کملے کی ذمہ داری ہے نگرنگم سواستی بھاگ دونوں کی ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی اپنے ذمہ داری ہے اگر کہیں پانی کا جمع ہو رہا ہے یا نالیوں سے پانی کا آؤٹلیٹ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے تو نشط طور پر زواب دہی جو ہے وہ نگرنگم کی بنتی ہے اگر اسپتالوں میں بیٹ کی کمی ہے دوائیاں اپلب نہیں ہو پا رہی ہیں ڈینگو کا اپجار ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے تو سواستہ بھاگ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور اگر ہماری چھتوں کے اوپر ہی پانی جمع ہو رہا ہے یا جو کچھرا ہے پرانے ٹائرز ہیں اس میں ڈینگو کے لاروے اگر مل رہے ہیں پرانی پانی کی ٹنکیوں میں یا پکشیوں کو پانی پلانے والے برتن کے اندر اگر ڈینگو کا لاروہ پنپ رہا ہے تو اس میں ہماری بھی ذواب دہی بنتی ہے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے تو ان سبھی کے ساجہ تالمیل سے اگر ہم ایک ساتھ اگر بڑھتے رہیں گے تو نشت طور پر ہم ڈینگو کو بھی بڑی آسانی سے اور بڑے آرام سے پراجت کر سکتے ہیں ہرا سکتے ہیں لیکن سبھی کو اپنے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہوگا بہرحال اس وشعہ پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ کیا مانتے ہیں ڈینگو سے نپٹنے کے لیے کیا کچھ اور بھی رچنات مک طریقے ہو سکتے ہیں آپ اپنی بات ہریانہ نیوز پر رکھ سکتے ہیں ہمارے بادہم سے آپ کی بات وہاں تک ضرور پہنچتی ہے جہاں تک اسے پہنچنے کے لیے اپنے ہمارے پاس فون کال کیا ہے تو نمبرز لگاتار آپ کی ٹیو سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس لائیو پرگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے سوال کیا ہے وہ بھی آپ اپنی ٹیلی ویزن سکرین پر لگاتار دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نمبرز بھی لگاتار آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر کال کیجئے اور اس پرگرام کا حصہ بنیے ایک کالر امیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں امیش جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے امیش جی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ شریع امیش جی کا فارن کر گیا ہے آپ دوبارہ ہمارے ساتھ جڑنے کا پریاس کیجئے ایک بار دوبارہ سے کالر ٹرائے کیجئے تو یہ تصویری بھی آپ اسپتالوں کی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بیڈز کی ستیتی جو ہے وہ بہت ہی وکٹسی بنی ہوئی ہے نروانہ سے کالر دینیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دینیش جی بہت سواگت ہے اپنی بات رکھئے جی نمسکار ایسا ہے جو ڈاکٹر ہے بہت بڑی آدمی ہے میں نے گلتنی کہا تھا کہ کسی بھی ڈاکٹر کو دی یہ پڑی جنوے باری بہت اچھی جنوے باتتے ہیں لیکن جو یہ اپنے منتری دی ہے نا جی یہ جو اٹھ پوٹ سے بیاد زندہ رہے ساری آنے میں یہ کر رہے ہوں وہ سب جوٹ بھرنے لائے رہے ہیں ناظرین کے پاس کوئی دوائی ڈان لائے گی نہ کوئی اور یہ دو اپنے خڑپ اوری ہے صدہ پتہ جی ایک دوائی دکٹر کی ایک ایک لاکھ دو لاکھ رپی ہے یہ تنکھا ہے وہ کوئی دوائی پھڑی کھائیں گے ہی دوائی ان کے پاس آبتی نہیں انکواری ہو رہی تھی ہے بیس منتری کی یہ جو دوڑ مونوں لائیں گے ساری بات میں نے ادا کر دیا کچھ نہیں ہو رہے اور اسپیٹلوں کو سپیٹلہ کی بلدنگ بنا لائے گی یہ کمی سنکھان لائے گی وہاں دکٹر نہیں ہے نہ کوئی مسئلین ہے کسی بھی ہسپیٹل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ ایسے ایک آدمی کو منتری بنا لائے گی تین تیر میک میں ایسے ہیں تو بہت بڑی آدمیوں نے یہ تو کچھ بھی کو نہیں راہون غنڈی کی راہون غنڈی کی بات کرنے گا تو صحیح ہے کہ جی ٹھیک ہے دنیشی بہت دنے بعد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لئے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لئے ایک اور کولر دیویندر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیویندرہ بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے جی نمسکار اپنی بات رکھئے اس نے روزگار ملے گا اس نے کام ملے گا صفائی رہ گی سوست بھارت رہ گا سوست بھارت کی تر رہ گا جب تاہیی صفائی نہیں ہو گی رکھنڈ جی کے ساتھ جب تاہیی کوئی سسٹم نہیں منا گا جب تاہیی جب لوگ مریں مریں گے جو کتا نہیں کتا ہے سرکار کی اندیکشی کی وجہت ہے جن کے تر برباد ہونڈا گئے ہیں سرکاری ہسپٹل میں علاج نہیں پرائیویٹ مہم گو برباد ہو جاتا ہے سرکار شرف دولپیٹ ہے دولپیٹ ہے نیکہ علاوہ کوئی کامی ہوتے آپ نے بتاؤ جب اسپٹلا میں چیز ڈالائی لا ہوا جاگا تو آپ میں مریں گے جو کتا ہوں گے جو کتا ہوں گے جو کتا ہوں گے سرکاریو گروں گے سارا رام کی درستہ ہے روزگو تاہیی جو کتا ہے دینگو تاہی مران لگ رہے ہیں لوگ بھی تنے مر کے ہمارے سونی پر تمہیں اتنی زیادہ فیکٹری ہیں اتنا گند پھلا دیں ہیں ان پر کوئی پکڑنی کوئی روک نہیں پرشاہشن کرتا ہی نہیں کوئی کام نہ شاہدن کرتا نہ پرشاہشن کرتا عام آدمی مرکہ 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 پڑھنا سکتا ہے پیشہ پڑے آزب کتے گھرے آلات ہیں سرکارنک کی سیپ کوئی دیان نہیں دینا اور سرد بڑے بات تیہا ہے سرکاری کرمچاری نٹھلے ہیں سرکاری کرمچاری نٹھلے ہیں اپنی کم میں نھوں اپنی دوٹی تا مطلب نہیں سماز تا مطلب نہیں اپنے پریوار تا مطلب ہے اپنے ارمنی آجائے ہیں بہتار جائے ہیں کم تا کم جو سرکاری کرمچاری ہیں دے اگر دیس مقام کرلہ آئے جائے تو دیس ترکٹی کر سکا ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دیوندر جی بہت دھنیا بات آپ کا اپنے ویچار سازہ کرنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے تو آپ کال کر سکتے ہیں ہمارے پاس اور چین نئی سے کالر پریم جی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پریم جی بہت سواگت ہے اپنی بات رکھئے نمسکار جی نمسکار میں بول رہا ہوں کہ ایسے دکترز بول رہے ہیں کہ فوگی نمیشی ہے تو فوگی اگر سورہ اور سام دو وقت کرائی جائے تو کم سر ان چھڑکوں میں جو کھوڑا وغیرہ پڑھا ہے جو اسے کام ہو سکتا ہے رہی بات جانتا کہ ان کے چھتے ہیں یا جانوروں کی تطورے میں پانی پڑھا ہے اسے لاوہ پرنٹتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے آدمی دیکھ سکتے ہیں لیکن سرکوں پر جو کھوڑا پڑھا ہے اس پر کون دیکھے گا اس پر تاثر پر تاثر نہیں دیکھے گا تو اس میں کم سے کم ان لوگوں کو کرا ہی کرنے چیئے ہیں فوگی کو دو بار نہیں تو تین بار کرا دے رات میں وہ کرنے کی دیتے ہیں جہاں پہ ان کی نوٹنگ ہو جاتی ہے وہاں فوگی کرنے چھوڑ دیتے ہیں فوگی کو ہوتی نہیں ہے اگر فوگی ہو یہ دار لے گیا ان کو فوگی ٹھیک سے کرنے دو بار تو میں سوچتا ہوں سر کی دیموں کم سے کم 80% قتم ہو چکتا ہے یہی بات لوگوں کو گھر میں ان کو کرنے کی جو آدمی پہلے ہی سوچے گھنگی سے بیماری ہوتی ہے تو وہ صاحب شفائی رکھنے کی چیستہ کرے گا ٹائر ہے ٹیوب ہے وہ سر سڑکوں پہ ہی تو رکھتے ہیں سر وہ تو گھروں میں تو لوگ رکھتے نہیں ہیں گھروں کی چھتوں پر جو رکھے ہیں وہ آتے جاتے رکھے تو ان کو اپنے آتی سفائی کا دیان آ جائے گا تو دیموں کی بیماری کے لیے سرکار کو بہت جان دینا چیئے کہ فوگی کروا کے نسٹ کر دیں لوگوں کو جو سچیت کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رکھیں اس سے بڑی دیش میں پردیش میں جہاں بھی ان کو جو رہا تھا فوگی کریں فوگی کرنے سے یہ دینگو کی اور ملیدیا کی بیماری جہاں سکتی ہے باپسی تو بھگوان کے ایسے میں ہے ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے جنتا اپنا بجاؤ خود کرنا جانتی ہے آج کارا ان کو ڈر لگتا ہے کہ کسی ہسپیٹل میں جگہ نہیں ملے گی پیچھے نہیں ہیں خرچے دے کے لیے تو جنتا تو ڈرکتی ہے لیکن سرکار کا جو کام ہے سرکار کو وہ دیکھنا چیئے میری سرکار تو سرکار بیسی ان کو فوگی کرانی چیئے یا پھر چرکا ہو کچھ کی چیز کا چرکا ہو وہ کرنا چیئے یہ سب پردیس میں پردیس میں یہاں پر جگہ جگہ ہے جنگو کو ملے گیا ہم کی حضرت پیسر ٹھیک ہے مہت دنیواز پریم جی اپنا وچار سوجہ کرنے کے لیے اپنی بات ہم تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ آپ کا ایک کالر جو گیندر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جو گیندر جی بہت سواگت ہے آپ کا اپنی بات رکھئے جی سر رکھئے اپنی بات سر میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ سرکار آخر کیا کیا کرے گی کون آدمی جاگروہ ہوگا اگر میں جاگروہ ہوں گا تو ہی سبھی جاگروہ ہوں گے جی میں اپنا کھوڑا پار گرہ رہتا ہوں ساف پانی ہے کھول رہے سبھی ساف نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اور میں سرکار دیکھوں ہم ابھی میرا کھول رہے کے ساف کرے تو یہ کام کپ تل سے لگا تھا جی اگر ہمیں دس پرسنٹ بھی ہم اپنا کام خود گھنے لگ رہے ہیں نہ کھوڑا ترکر بار نہ بکے پولی تینی میں نہ بکے سوچ پانی کو ساف رکھے وہ رکھے پرسن کو جو ہے وہ خالی کر کے رکھے تو بھی یہ ہے جی سر ستم دیں وہ ایسی بات نہیں ہے جی ہم یہ دو ٹوٹل کے ٹوٹلی سرکار کے اوپر ہوگے ہم کیا دے رہے سرکار کو ٹھیک ہے جوگیندر جی بہت دنواد آپ کا ایک کالر بلبیر جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بلبیر جی بہت سواگت ہے اپنی بات رکھئے ہم سب نے سب سارے سفائی رکھا ہے تو انٹریک بچھر سے ہی تنی بباری بات پہلے ہیں جی وہ نے کہ آپ کے اس چرے لیے کارا جاتا ہوں سرکار دنیا پر تو یہ پھوگیم کیا تھا دوبا پاڑی پرزن میں جی تو دوبارہ ایک ونی کو میری ہے ریکویست ہے تو دوبارہ جو ہونا یہ دوبارہ اور یہ پھوگیم اس کے دوبارہ جو ہونا سارے واندہ ہوگا جائے ہم وہ سفائی واندہ کئی تو سفائی کرنے تھے کئی جو چھوڑ جیتے ہیں جی تو میرے سے یہ یہ ریکویست ہے آپ سے کہہ لیے بات جب سے اگبائی کتابل کی مہاری بھی ہے اور کچھ سچائے اس میں تھوڑا اشن لے ہوتا بہت بلیا رہی گا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک اب الویر جی بہت دنماد آپ کا اپنے ویچار ساجہ کرنے کے لیے تو پردیش کے الگ الگ حصوں سے آپ نے دیکھا اور لوگ اپنے اپنے بات رکھ رہے ہیں اپنے اپنے ویچار ساجہ کر رہے ہیں سب کی الگ الگ رہے ہیں اس میں ذمہ داری کوئی سرکار کی بتا رہا ہے تو کوئی اپنی بتا رہا ہے لیکن تیسا کی ہم بھی لگاتا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سبھی کی ملی جلے ذمہ داری ہے سبھی کے ملے جلے تالمل سے ہی اگر سبھی اپنا کام اچھے سے کرتے رہیں گے تو نشی طور پر ڈینگو کو پراجت کرنا کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے یا بہت زیادہ بڑی چنوٹی نہیں ہے لیکن اگر ہم سبھی اپنے ذمہ داریوں سے ہٹ کر دوسرے کے اوپر آروپ پرتیاروپ کرتے رہے دوش آروپن کرتے رہے بلیم گیم کھیلتے رہے تو پھر ڈینگو سے نپٹنا ایک بہت بڑی چنوٹی بھی بن سکتی ہے اس پر آدھ نربھر کرتا ہے کہ سواستہ ببھاگ نگر نگم اور ہم خود کس طرح سے ایک آفسی تالمیل کے ساتھ کام کرتے ہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا نربہن کرتے ہیں لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ابھی اگر تاریخ کی بات کریں آج کی سمیہ کی بات کریں تو ڈینگو بہت تیزی کے ساتھ فیل رہا ہے ڈینگو کی ستتی واقعی اب چنتہ جنک ستتی والی ستیج پر آ کر پہنچ چکی ہے پردیش میں ڈینگو کے ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں حالات کئی ظلوں میں ایسے پہنچ چکے ہیں جہاں پر مریضوں کی سنکیہ زیادہ ہے اور بیٹس کی سنکیہ اسپتالوں میں کم ہے تو جب ایسی ستتی ہے تو وہ چنتہ جنک ستتی کے اندر ہی گینی جائے گی بیٹس کی سنکیہ